نحمده ونستعینه ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفرو ربکم انہو کان غفارا يرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا وقال اللہ تعالی ویا قوم استغفرو ربکم ثم توبو اليه يرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتكم ولا تتبلو مجرمین وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم من فرج ومن كل ذیق مخرج ویرزقه من حیث لا يحتسب او کما قال علیہ السلام محترم مزرگو پیارے بھائیو اور دوستو ہم سب انسان ہیں اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالی کا کلام ان سب سے مخاطب ہے اور قرآن کریم کا موضوع انسان ہی ہے جس کی پیدائش کے مقصد کو اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے تاکہ وہ مجھے دنیا میں جانے کے بعد پہچانے یہ قرآن کریم نے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اور قرآن کریم نے شیطان کو ہم انسانوں کا کھلا ہوا دشمن بتلایا یہ اعلان کیا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّنْ فَاتَّقِذُوهُ عَدُوَّا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم اس کو دشمن مان کر کے زندگی گزارہ کرو اور شیطان ہمارا جو دشمن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جان سے مارنا چاہتا ہو یا ہمیں کوئی تقدیف دینا چاہتا ہو اس کی دشمنی شروعی یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے دور کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندے نمازوں کی پابندی کرے وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے رمضان کے روزے رکھے وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے اپنے مانوں کی زکاة ادا کرے وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے حج فرض ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کا حج کرے شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے دنیا میں گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارے یہ اس کا ٹارگیٹ اور مقصد ہے جو اس نے دنیا میں آتے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کہا بھی تھا اور یہ کہا تھا قرآن کی آیت ہے کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کروں گا ہم اس شیطان سے کیسے بچے اس کے طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں اور ہم دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب دنیا کی رنگینیوں میں آ کر یا شیطان کے بہکاوے پسلاوے میں آ کر اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں اور اس کی وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ انسان کو جو انسان کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو بھول بہت لگتی ہے انسان جو لفظ ہے یہ نسیان سے معفود ہے اہلِ لغات نے لکھا اور نسیان کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ہے بھول لگ جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِحِ کہ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان بھول والا انسان ہے اسے بھول بہت لگتی ہے وہ بھول جاتا ہے اسی لیے قرآن کریم نے کئی مقامات پر یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ مضمون بیان فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ کہ تم لوگوں کو جو تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے اس مقصد سے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان جو دھوکہ دینے والا ہے وہ تم کو تمہارے مقصد سے غافل نہ کر دیں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پیداعش کے مقصد کی طرف متوجہ فرماتے ہیں لیکن انسان کی فطرت ہے بھول جانا اس لیے اس کو بھول لگتی ہے اور لگتی رہے گی لیکن اس بھول کے بعد صاف لفظوں میں کہیے کہ گناہ کے بعد اللہ کی نافرمانی ہونے کے بعد ہمیں وہ کام کرنا ہے جو نبیوں کا کام ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنا جو بھول چوک ہونے کے بعد شیطان کا کام ہے اس مضمون کو کھل کر ہم ایسے سمجھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا جنت میں ان کو بھیج دیا اور ان سے کہا لا تقربہ حدیہ شدہ حضرت آدم اور ان کی اہلیہ اما حوہ کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا حد بندی اللہ نے وہاں پر لگا دی لیکن ان حضرات سے چوک ہوئی اور اس درخت سے انہوں نے کھا دیا جس کی بنیاد پر ان کو دنیا میں بھیجا گیا یہ مضمون بیان نہیں کرنا اس مضمون سے یہ بات سمجھنی ہے ہمیں بزرگوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہلکی سی چوک ہوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان سے گناہ ہوا یہ نبیوں کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے تمام رسول اور تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ہلکی سی چوک ہوئی اور قرآن کریم نے بادابتہ ان کی اس چوج پر جو چوک ہوئی ہے فنسیہ کا لفظ استعمال کیا اور قرآن کریم نے یہ کہا سورة تاہہ کے اندر ایک سو پنروی آیت ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا لیکن ان کو بھول لگ گئی یہ لفظ ہم سمجھے فَنَسِيَ اللہ فرماتے ہیں ان کو بھول لگ گئی اسی لیے علماء نے ایک مقولہ لکھا ہے عربی میں کہ اَوَلُ النَّاسِ اَوَلُ النَّاسِ دنیا کا جو سب سے پہلے انسان ہے اس کو سب سے پہلے بھول لگی ہے سب سے پہلے چوب اسی سے ہوئی ہے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جن سے چوب ہوئی تھی جنت کے اندر ہے اللہ نے ان سے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا لیکن آپ چلے گئے یہاں اس بات کو ہم روکیں دوسری طرف آپ سب اس مضمون کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ہو پڑھا ہوگا سنا ہوگا جب آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا اس جدولی آدم کہ تم آدم کو سجدہ کرو قرآن بتلاتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَغُونَا اِلَّا اِبْلِیسَ کہ تمام فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم مانا اور یکبارگی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعذیمی کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے اللہ سے خجت بادی شروع کر دی کہ میں سجدہ کیوں کرو آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا وَخَلَقْتَهُ مِنْطِينَ اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے میرا مقام مرتبہ بڑا ہے میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا ہم یہاں یہ بات سمجھیں جو محدیسین نے دونوں واقعوں کے بعد سمجھانے کے لئے امت کو لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی اللہ نے کہا تھا درخت کے قریب مت جانا چلے گئے دوسری طرف شیطان سے غلطی ہوئی اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو اس نے نہیں کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا تمام انسانوں کا باپ بنایا اور دوسرے کو اللہ نے قیامت تک کے لئے دھوٹکار دیا ایسی کیا وجہ ہے محدیسین لکھتے ہیں کہ وجہ صرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنی چوک کا اپنی بھول کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً اللہ کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ سے انہوں نے توبہ کی قرآن کریم نے آدم علیہ السلام کی اس چوک کے بعد ان کی توبہ کا بھی تذکیرہ کیا ہے چنانچہ قرآن کریم نے سور بقرہ کی آیت نمبر سیتیس میں یہ مضمون ہے کہ فَتَلَقْقَ آدَمُ مِ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھ لئے اور ان کلمات کو پڑھ کر آدم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے وہ کلمات کیا تھے وہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے ہم سب جب دعائیں کیا کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے تو وہ دعا ضرور پڑھا کرے جو آدم علیہ السلام نے دعا مانی تھی اور آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا تھا قرآن نے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہے رَمْبَنَا ظَلَمْنَا أَنْخُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آدم علیہ السلام کی دعا کے کلمات ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار ظَلَمْنَا أَنْخُسَنَا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارے میں پڑھ جائیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگو ہم سے جب جب چوک ہو اللہ کی نافرمانی ہو کوئی گستاخی ہو اللہ کی شان میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم وہ کام کریں جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا اور وہ کام یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اسی توبہ اور استغفار پر قرآن کریم کی جو آیتیں اور احادیث ہیں وہ ذکر کرنی ہیں قرآن کریم نے توبہ اور استغفار کے تعلق سے بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتے ہیں جو بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ہم سب انسان ہیں جب تک دنیا میں رہیں گے ہم سے غلطیاں ہوں گی اس لیے کہ ہم نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہیں گناہوں سے لیکن ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور ان آیتوں کے اوپر یقین کریں جن آیتوں میں اللہ نے توبہ کرنے والوں کی فضیلتیں بیان فرمائی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا یہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچانے والی روایت ہے کل بنی آدم خطاعن کل بنی آدم بنو آدم کہتے ہیں انسان کو کہ ہر انسان کسور وار ہے ہر انسان خطا کرنے والا ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ اَتْتَوَّابُونَ ان خطا کرنے والوں میں ان گناہ کرنے والوں میں اللہ کی نظروں میں وہ لوگ پسندیدہ ہو جاتے ہیں محبوب بن جاتے ہیں اچھے بن جاتے ہیں جو اپنے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بہت زیادہ فضیلتیں ان لوگوں کی بیان فرمائی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں لیکن ان احادیث سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق توبہ اور استغفار کے فغائل سنیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ان میں سب سے پہلی فضیلت اور توبہ اور استغفار کرنے کا سب سے پہلا فائدہ جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کروگے اگر تم اللہ سے معافی مانگلوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے توبہ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا کتنی مرتبہ معاف فرمائے گا اس کی تفصیلات اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمائی ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہ کتنی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائے اور اس بندے سے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے ایک واقعہ سے ہم اس کو سمجھیں مسلم شریف میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے سے استغفار کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں جس طریقے سے یہ آدمی خوش ہوتا ہے اور آپ نے ایک آدمی کا قصہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اس نے راستے کے لیے توشہ بھی اپنے سواری کے اوپر باندھا توشہ یعنی کھانے پینے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس نے وہ تمام سامان اپنی سواری پر باندھا اور اپنے گھر سے لمبے سفر پر نکلا جب وہ انسان جنگل بیابان میں پہنچا اور اس کو نیند آئی تو وہ لیٹ گیا لیکن جب وہ سونے کے بعد اٹھنے کے بعد دیکھتا ہے اس کی وہ سواری وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ جنگل میں ہے اس کو دور دور تک کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بس اب وہ آدمی انتظار کرتا ہے کہ یا تو کوئی راستہ نکلے گا یا میں یہی اسی حالت نہ بھوکا پیاسہ مر جاؤں گا لیکن ابھی تھوڑی دیر ہوتی ہے جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری وہاں کھڑی ہوئی ہے اور وہ سواری وہ ساز و سامان لیے ہوئے ہیں جو وہ کھانے پینے کا اس سواری پر رکھ کر چلاتا اللہ کے نبی نے اس مثال کے بعد میں یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ جس طریقے سے اس انسان کو مایوسی کے بعد میں اپنی سواری کو دیکھ کر کھانے پینے کو سامان کو دیکھ کر کہ خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے استغفار کر لیتا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان جو گناہ کرتے کرتے حد پار کر جاتے ہیں نیکیاں ان کی زندگیوں میں کم ہوتی ہے گناہ زیادہ ہوتے ہیں باز آپ تک کہتے ہیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ کیا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا ہمارے تو گناہ بہت ہے کبھی ہم نے کوئی بھلائی کا کام اتنا اچھا نہیں کیا جتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں میرے بزرگوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے اللہ سے اللہ کے ایمان والے بندے مایوس نہیں ہوا کرتے اور مایوس ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے آپ گوھر فرمائیے اس آیت پر سورہ زمر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں آپ سنیے گا اور اللہ کی رحمت والی ذات سے امید رکھئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جن بندوں نے گناہ کرتے کرتے حد پار کر دی ہے کن بندوں سے جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب انہوں نے گناہ کرتے کرتے اپنے اوپر زیادتیاں شروع کر دی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی میرے ان گنہگار بندوں سے کہہ دو لا تقنقو من رحمت اللہ کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو آگے فرمایا ان اللہ یغفر الدنوب جمیعا یقینا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں تو بذر کو توبہ اور استغفار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں رات میں کیے گئے گناہوں یا دن میں کیے گئے گناہوں تنہائی میں کیے ہو یا لوگوں کے سامنے کیے ہو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی رحمت والی ذات سے امید کرتے ہوئے جان بوچ کر گناہ کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہی ہے اس لئے اب ہم کتنے ہی گناہ کر لے علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے کی جسارت ایک اللہ کا ایمان والا بندہ نہیں کر سکتا اللہ کا ایمان والا بندہ وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے تو وہ شرمندہ ہو اور گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ اور استغفار کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم سے جو گناہ ہوا ہے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے ہم اسے فوراں چھوڑ دیں اور دوسری شرط توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ ہم اپنے اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی اور آخری بات یہ لکھی ہے کہ ہم آئندہ ارادہ کر لیں کہ دوبارہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کریں گے لیکن اگر گناہ ہو جائے تو ہم پھر اللہ سے معافی مانگ لیں کتنی مرتبہ معافی مانگے حدیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ دن میں ستر مرتبہ بھی گناہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو ستر مرتبہ معاف فرما دیتے ہیں اور کس طریقے سے معاف فرماتے ہیں وہ روایت مجھے سنن دارمی کی یاد آئی شیطان نے دنیا میں آتے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا تجھ سے دور کرتا رہوں گا جب تک کہ تیرے بندوں کے جسموں کے اندر روح اور جان باقی رہے گی اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا تھا قربان جائیے اللہ کی رحمت پر آپ نے فرمایا تھا کہ میری عزت کی قسم اور میری قبریائی کی قسم اور میرے طاقتور والا رب ہونے کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا تو دن میں کتنی ہی ہم سے غلطیہ ہو جائیں ہم اللہ سے معافی مانگے اور اس کا بھی انتظار نہ کریں کہ ہم جب نماز کے لئے مسجد میں جائیں گے تو نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے اللہ رب العزت ہاتھ اٹھانے کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر دعا کرنے کا محتاج نہیں ہے اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کی تمام دعاوں کو سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے ہر وقت اپنے بندوں کی خبرگیری فرماتا ہے اس لئے اگر ہم سے کسی جنگل کے کونے میں بھی گناہ ہو کسی پہاڑ کی بلندی پر بھی گناہ ہو ہم اسی وقت یہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے اور یہ یقین کر لے کہ ہمارے اس استغفار کرنے پر اللہ تعالی فوراں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو یہ توبہ کا اور استغفار کا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں دوسرا فائدہ جو توبہ کا استغفار کا قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے بزرگو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم تم اپنے گناہوں کی اپنے رم سے معافی مانگو اور جو اس کے فضائل بیان فرمائے تھے استغفار کے فائدہ بیان فرمائے تھے ان میں دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر موسلد ہر بارش فرمائیں گے یعنی جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو استغفار کی برکت سے اللہ رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہوگا علماء نے کتابوں میں لکھا ہے صلاة الاستس کا بارش کو طلب کرنے کی نماز اس نماز کا طریقہ کیا ہے اس پر بات نہیں کرنی خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کے ایمان والے بندے جنگل میں جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر کے نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اس دعا میں یہ بات مغررخین نے اور محدیسین نے لکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے استغفار کرے اس لیے کہ اللہ تعالی جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو رحمت کی بارش اس قوم سے روک لیتے ہیں تو یہ دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ قرآن کریم نے یہ بیان کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ کہ اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کروگے استغفار کروگے تو اللہ تعالی تمہاری مال کے دریعے مدد فرمائیں گے آج ہم میں سے ہر آدمی کاروبار سے پیسو سے روزی سے ان تمام الجہنوں سے پریشان ہے ہم اس کا حل جو تلاش کرتے ہیں جو بھی اس کا حل دنیاوی سبب کے دائرے میں ہو لیکن ہم یہ یقین کر لیں کہ اگر ہم اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت دیں گے اور ہماری روزی میں اضافہ فرمائیں گے چوتھا فائدہ قرآن نے بیان کیا وَبَنِينَ اللہ تعالی تمہارے بچوں میں برکت پیدا فرمائیں گے یعنی اللہ تعالی تمہیں اولاد دیں گے اور اگر اولاد ہوگی تو اللہ تعالی ان اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں گے برکتیں کیا ہوگی کہ وہ اولاد نافرمان نہیں ہوگی آج کتنے لوگ ہیں اولاد سے پریشان ہیں اور کتنے وہ ہیں جو اولاد ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اولاد نہیں ہے اللہ وہ بھی دیں گے اور اگر ہے تو اللہ اس کو نیک بنائیں گے ہم کام یہ کریں کہ روزانہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں چھتا فائدہ قرآن نے بیان کیا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا اللہ تعالیٰ تُم کو باغات عطا فرمائیں گے یعنی پھلوں کی خوب روزی اللہ تُم کو عطا فرمائیں گے اور نہر اللہ تعالیٰ تُم کو عطا فرمائیں گے اگر تُم استغفار کرتے رہو گے یہ تو قرآن نے فضائل بیان کیے اور آٹھوہ فائدہ جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت میں بدل دیں گے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اضافہ فرمائیں گے آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس ٹوپک پر بازابتہ بات کرتے ہیں میٹنگیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان سیاسی پلیٹ فرم سے کمزور ہیں ہم لوگ طاقت میں کمزور ہیں ہمیں کہیں تیرے پورے ممارا جا رہا ہے کہیں آسام میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے کہیں 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 کچھ کچھ یہ سب قرآن کے فیصلے کے مطابق قرآن کے بیان کے مطابق ہم استغفار کریں گناہوں سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائیں گے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نوہ فائدہ قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندگی بھر کا سکون عطا فرمائیں گے آج ہم میں سے بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں جن کے پاس اچھی گاڑیاں بھی ہیں اچھے کاروبار بھی ہیں دنیا کی تمام سہولت کی چیزیں ہیں لیکن رات کو جب سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی الجھنے اور پریشانیاں ہیں ان الجھنوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے بزرگو ہم روضانہ کم سے کم سو مرتبہ استغفار کریں ابو دعود کی ایک روایت پندرہ سو اٹھارہ نمبر کی پوری زندگی اور چوبیس گھنٹے ہر وقت ہم اس روایت کو یاد رکھیں بڑی اہم روایت اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار کہ جو انسان پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تین طرح کے فائدے عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو تنگی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں وہ تنگی یا تو گھر کی ہو یا کاروبار کی ہو یا کسی اور قسم کی تنگی ہو اللہ تعالیٰ تنگی سے آپ کو باہر نکال دیں گے اگر ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے دوسرا فائدہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ غم سے نجات عطا فرمائیں گے یہی غم اور ٹینشن جو ہمیں گولیاں کھا کر سونے پر مجبور کرتی ہے اور بعد بعد لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دو ٹیبلیٹ نین کی کھاتے ہیں پھر بھی نین نہیں آتی آپ یقین کر لیں اگر نین نہ آئے تو یا تو دروش شریف پڑھنا شروع کر دیں اور بعد اللہ والوں نے لکھا ہے کہ سوتے ہوئے اپنی انگلیوں پر یا یوں ہی بغیر گنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم کہنا شروع کر دیں چند منٹ گزریں گے انشاءاللہ نیند آ جائے گی اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بات گزرگ و غلط نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا جو پابندی سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات عطا فرمائیں گے اور تیسرا اور آخری فائدہ جس کے لیے ہم سب پریشان ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ آپ نے فرمایا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روز ہی عطا فرمائیں گے جہاں سے کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا امام احمد کے واقعے سے آپ کا یہ فرمان سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ کے میں بات مکمل کروں اس دنیا کے جو اللہ کے نیت بندے گزرے ہیں ان میں ایک ہے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سفر پر تھے رات ہوئی تو کسی مسجد میں پہنچ گئے کہ شاید مجھے یہاں رات گزارنے کی جگہ مل جائے مسجد کے ذمہ دار لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کون اور کتنا نیک بندہ ہے انہوں نے کہا مسجد بن کرنے کا وقت ہو گیا اس لیے ہم آپ کو قیام کی اجازت نہیں دے سکتے آپ کہیں اور چلے جائے اسی دوران ایک عام انسان وہاں کھڑا ہوا تھا جس کے بارے میں موررخین نے لکھا ہے جو نانبائی تھا روٹیاں بنا کر کہ وہ مارکیٹ میں فروغ سکرتا تھا اس بندے میں حضرت سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چلے اور رات میرے یہاں گزارنے صبح میں آپ سفر پر چلے جانا وہ اللہ کا نیک بندہ ان کو لے کر کے اپنے گھر پہنچا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو بستر پر لیٹ گیا لیکن میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ انسان جو بالکل عام انسان کی شکل میں تھا روٹیاں بنا رہا ہے اور زبان پر اس کی استغفار کا کلمہ جاری ہے استغفر اللہ استغفر اللہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ اے انسان یہ بتلائیے کہ تم جو اتنی استغفار کر رہے ہو کیا تم نے زندگی میں استغفار کا فائدہ محسوس کیا اس نے کہا کہ میں آپ کو تو نہیں جانتا لیکن میں استغفار کا فائدہ یہ بتلا سکتا ہوں کہ میں ایک عام انسان تھا غربت کا مارا ہوا تھا روزی سے پریشان تھا جس دن سے میں نے استغفار کی کسرت شروع کی ہے اللہ نے میری غربت کو دور کر دیا میری تنگی ختم ہو گئی اور اتنا مال اللہ نے مجھے دیا آج مجھ سے مال سبھلتا نہیں ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں افسوس ہوتا ہے میں نے سنا تھا کہ استغفار کرنے والے کی دعاوں کو بھی اللہ قبول کرتے ہیں مگر میں دعا کرتا ہوں میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک دعا میری آج تقبول نہیں ہوئی کہ وہ کونسی دعا کہ میں نے سنا ہے ہمارے اس علاقے میں کوئی امام احمد بن حنبل ہے جو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں میری خواہش ہے کہ میں ان سے اپنے مرنے سے پہلے ملاقات کروں آپ نے کہا کہ آج اللہ نے تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں جس کو اللہ نے آج تیرے گھر بھیج دیا عربی میں جملہ لکھا ہے وَقَدُ جُرِرْتُ عِلَيْكَ جَرْرَا کہ میں آیا نہیں بلکہ مجھے کھیج کر تیرے گھر بھیج دیا گیا ہے تو بزرگو اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آپ نے یہ فرمایا جو پابندی سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائیں گے تنگی سے اس کو باہر نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے روز ہی دیں گے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اندازہ نہیں لگا سکتے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو روزانہ کم سے کم سو مرتبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم ارادہ کریں کہ روزانہ ایک چھوٹا سا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کم سے کم سو مرتبہ پڑھیں گے اور اس یقین سے پڑھیں گے کہ مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں چاہے وہ زینہ کے گناہ ہو زینہ کو ہم سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے صرف الفاظ ہے اللہ کے بندوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ یہ جملہ کہیں گے تو چاہے ہم نے سیکڑوں مرتبہ زینہ کیا ہو اللہ ہم کو ایسے کر دیں گے جیسے کبھی ہم سے گناہ ہوا ہی نہ ہو کیونکہ اللہ کے نبی کی عادت تھی آپ روزانہ دن میں سو مرتبہ استغفار کرتے تھے ہم چلتے فرتے آتے جاتے گالی میں بیٹھتے ہوئے صرف اتنا کہیں استغفراللہ استغفراللہ یا اس کے آگے کہیں استغفراللہ ربی من کل ذنب وعطوب علی یا وہ کلمہ پڑھے جس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے بستر پر لیکنے سے پہلے استغفراللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیون وعطوب علی تین مرتبہ پڑھے گا آپ کا فرمان ہے آپ کے کلمات اور الفاظ یہ ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر ہو جنگل کے ریت کے برابر ہو اور آپ نے فرمایا اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو یہ استغفار ہے یا تو ہم استغفراللہ کا ہیں یا دوسرا پہ ہے یا تیسرا جو میں نے کہا اگر یہ ہمیں یاد نہ ہو کسی عالم سے کسی امام سے کسی اللہ کے اس بندے سے جس کو یاد ہو ہم یاد کروائیں لیکن ارادہ کریں کہ روزانہ ہم انشاءاللہ سو مرتبہ ضرور استغفار کریں گے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سب کو توفیق نصیب فرمائے